ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیرد سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای ایف ایل کپ کے بارے میں یہ جو میچ ہونے والا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے جیسے کی کی پلیئرز کی نیوز پلیئر سٹیٹس، ٹاپ گرانڈ لگ ٹیم کا پرویو ٹاپ کلاس کپٹین، وائس کپٹین اپشن، فار ہیڈ تو ایڈ سمال لگ گرانڈ لگ اور بہت ساری انپورمیشن شیئر کریں گے ساتھی ساتھ میرے پیارے دوستو اس میچ سے جڑی کوئی بھی جانکاری اور لائن اپس نکلنے کے بعد فائنل ٹیمز فری اپ کاؤس آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل پر ملیں گے جس کی لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ٹیلیگرام پر دوستو آپ کو دو گرانڈ لگ ٹیمز ساتھی ساتھ ایک فائنل ہیڈ ٹو ہیڈ ٹیم مل جائے گا تو چلیے دوستو آگے بڑھتے بات کریں گے ڈیٹیل میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمارا گیوے وی جتنا چاہتے ہو تو ہر سنڈے کے دن ہماری طرف سے فائیو گیوے وی وینرز کو دوستو پی ٹیم کیش ملتا ہے پی ٹیم کیش جتنے کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا کمپل سری ہے ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا پڑے گا دوستو دونوں ٹیمز کی اگر ہم بات کریں گے دونوں ٹیمز نے ابھی تک ای 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 ل میں دوستو دو دو میچ کے لیے ہیں سی آر وائن نے دوستو ابھی تک دو میچ میں کوئی بھی میچ نہیں جیتا ہے بٹ دوستو اگر دیکھا جائے تو ڈبلیو ای ٹی نے دو میچ میں دوستو ایک میچ وین کیا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ کی دوستو اگر ہم بات کریں گے ابھی تک دونوں ٹیمز کے درمیان چھ ہیڈ ٹو ہیڈ میچ ہوئے ہیں جس میں سے دوستو تین وی ای ای ٹی نے جیتے ہیں دو میچ دوستو سی آر وائن نے جیتے ہیں اور ایک میچ دوستو رن ہوا ہے کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو پرفارمنس کے حساب سے دوستو وی ای ٹی کی ٹیم دوستو ہمیں سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ دوستو سمال لیگ ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلنا چاہتے ہو تو اس ٹیم کے جو پلیئر سے ان پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے ڈیٹیل میں میں ہوں آپ کا مسپان آریان پیارے دوستو شروعات کریں گے ہم فارورڈ سیکشن سے فارورڈ سیکشن میں دوستو آپ کو میں تین پلیئر کے بارے میں جانکاری دوں گا جو کہ کافی اچھے پلیئرز رہیں گے گرانڈلی کے لیے اور ہیڈ ٹو ہیڈ میں بھی دوستو آپ ان کو لے سکتی ہو ہیڈ ٹو ہیڈ کی طرف سے دوستو اگر دیکھ جائے ہیڈ ٹو ہیڈ میں میرے انداز ہے ٹی ڈینی یہاں پر کیپٹینسی کے لیے دوستو بہت ہی اچھے پلیئر رہیں گے کیونکہ دوستو ویٹی ایک اچھی ٹیم ہے ابھی تک دوستو انہوں نے دو میچ میں ایک میچ بھی جیتا ہے اور لاسٹ پرپارمنس بھی دوستو ان کی اچھی ہے ٹی ڈینی دوستو اچھے پلیئر کیوں ہے کیونکہ دوستو اس نے یہ ایک انگلیش پروفیشنل پلیئر ہے بہت ہی اچھے ہے ساتھی ساتھ دوستو اس نے لاسٹ سیزن میں جب نائنٹین میچ کھیلے تھے لیگ میں اس میں دوستو اس نے سیون گولز کمپلیٹ کیے تھے ساتھی ساتھ میرے پیارے دوستو اور تین ایسسٹرز بھی اس نے کمپلیٹ کیے تھے تو یہ ایک بہتر اپشن رہے گا کیپٹینسی کے لیے میرے انداز سے ہیڈ پرٹ میں بٹ دوستو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیپٹینسی کے لیے بہت زیادہ سیڈیکٹر پلیئر دیکھنے کو ملیں گے یہ بھی تقریباً اچھے پلیئر رہیں گے گرانڈنے کے لیے اور سی بینٹی کی بات کریں گے دوستو یہ بھی کافی اچھے اپشنز ہیں اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو اس نے اس ٹولرہ میٹ میں ابھی تک دوستو ایک گول کا سکور بھی کیا ہے تو زیادہ تر یہ والی دو اپشنز میرے انداز سے بیسٹ رہنے والے ہیں آپ چاہو تو اس پلیئر کے ساتھ بھی کیپٹینسی کے لیے جا سکتی ہو کیونکہ دوستو تینوں فارورڈر میرے انداز سے اس میچ میں کیپٹینسی کے لیے ٹھیک رہیں گے تین فارورڈر کے ساتھ جانا چاہیے تینوں کو پیک اپ کریں گے اس کے بعد دوستو جے کنگ کے کھلنے کی چانسس ہے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نیچے والے پلیئرز کی اگر ہم بات کریں گے تو ان میں سے آر سٹریٹ کو کھلنے کا موقع مل سکتا ہے باقی دوستو جو مطلب یہ ان تینوں کے اولا ہوا کوئی بھی پلیئر دوستو یہاں سے کیپٹینسی کے قابل نہیں آئے ٹی ڈینی میرے انداز سے ہیٹوڈ میں ٹھیک رہے گا سی بینٹی نے ابھی تک ایک گول کیا ہے وہی دوستو آپ چاہو تو ڈبلیو زہا کے ساتھ بھی جا سکتی ہو میڈ فیلڈر سیکشن کی بات کریں گے تو آئی سیریر دوستو یہاں سے آپ کو ایک سپر کلاس اپشن دیکھنے کو ملیں گے کیپٹینسی کے قابل ہے دوستو ابھی تک اس نے تین گول کمپلیٹ کیے ہیں بہت ہی بہتر اپشن ہے ٹاپ کلاس اپشن ہے دوستو یہ آپ کو یہ جو پلیئر ہے ایسسٹر سے پاسنگ سے ٹیکل سے انٹرسپشن سے اور گول کرنے سے بھی پوائنٹ دے گا ایک بہتر اور بہتر اپشن رہے گا دوستو گرانڈ لگ میں کیپٹینسی کے لیے اور ہیٹوڈ میں چاہو تو وائس کپٹین بھی دوستو ٹرائے کر سکتے ہو ابھی تک تین گول بھی کمپلیٹ کر چکا ہے اور ساتھی ساتھ دوستو اگر دیکھا جائے جے ایویو جے ایویو بھی دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو یہ بھی دوستو ٹاپ ڈیفنڈ ساری دوستو میڈ فلڈرز کی پلیئرز کی لسٹ میں آتا ہے ایک بہتر اپشن دوستو یہ بھی رہے گا جے سکول ہالپ دونوں میں دوستو تو آپ ایک پلیئر کو اپنے من پسند سے مطلب جو آپ کو اچھا لگے دونوں میں ایک پلیئر کو دوستو کیپٹنسی کے لیے ٹرائی کر لینا اگر آپ چاہو تو دونوں میں مطلب ایک کو اور باقی جو کیپٹنسی اپشنز فر ایکزمپل اگر آپ چھے ایک کیپٹن بناوگے تو چھے آپ کو وائس کیپٹن بھی چاہیے ایک کو کیپٹن بنا لینا ایک کو وائس کیپٹن بنا لینا دونوں پلیئرز تقریباً سیم ہے اور دونوں پلیئر دوستو میڈ فیلڈر کی کی لسٹ میں آتے ہیں اور اس کے باوجود دوستو اگر دیکھا جائے جے سوکا جے سوکا آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے کھیلے کے چانسز بنتے ہیں دوستو ٹکی ورلی اس کے تھوڑی سے کھیلنے کے چانسز بہت کم ہے ای ایزی کی بات کریں گے دوستو یہ آپ کو کھیلتے ہوئے ناظر نہیں آئیں گے گیارہ پرسنٹ لوگوں نے اس کو لیا آخر ہے کیونکہ دوستو یہ انجرڈ پلیئر ہے اس کے ساتھ جانے کی کوئی گلتی مت کرنا اور یہ کھیلیں گے بھی نہیں ایل میجوس وووک کے اگر بات کریں گے کھیلنے کے چانسز بنتے ہیں باقی میری اندازی دوستو جو بھی یہاں پر نیچے والے پلیئر سے اگر ان میں سے کوئی کھیلے گا تو وہ دوستو ایز اے پلیئر ہی ٹھیک رہے گا اس کو ہم کیپٹین وائس کپٹین نہیں بنا سکتے ڈیفینڈر سیکشن کی بات کریں گے تو دوستو یہاں پر سیک یوٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سیک کو یوٹ تو دوستو اس پلیئر کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو یہ بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائے گا اچھا کاسا اپشن ہے دوستو یہ دیفینڈر سیکشن کی کی پلیئرز دیفینڈر سیکشن کی کی پلیئرز کی لسٹ میں دوستو یہ پلیئر بھی آتا ہے جے ہیورڈ کی بات کریں گے ہیورڈ دوستو آپ گرانڈ لیکٹی میں کیپٹین بنا سکتی ہو اگر ہیورڈ دوستو گول کرے گا تو کافی بینفٹس آپ کو ملیں گے ہیورڈ کی دوستو ابھی تک بات کریں گے اس لیگ میں یہ جو کرنٹ لیگ ہے دوستو اس میں اس نے ابھی تک ایک گول بھی کمپلیٹ کیا ہے سادسہ دوستو ون ایسسٹ بھی کمپلیٹ کیا ہے ون گول این ون ایسسٹ ڈی روس کی بات کریں گے ڈی روس بھی دوستو اچھے خاصے اوپشن سے اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو یہ بھی دوستو آپ کو کھیلتے ہو نظر آ جائے گا اور گرانڈ لیکٹی میں دوستو اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو کی بات کریں گے کیتھرٹ کے کھیلنے کے چانسز ہیں کیتھرٹ دوستو اگر دیکھا جائے یہ ٹاپ ڈیفینڈرز کی لسٹ میں آتا ہے یہ پلیئرز دوستو پرپورمنس دکھا سکتے ہیں ٹیم میچل کے کھیلنے کے چانسز ہیں وہی دوستو اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں تقریبا میرے انداز سے ایک کی پلیئر کو کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے باقی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نیچے والے پلیئرز دوستو اگر کوئی بھی کھیلے گا وہ کیپٹنسی کے قابل بلکل بھی نہیں ہوا جے انڈرسن دوستو کافی اچھے پلیئر ہے یہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور یہ جو نیچے والے پلیئرز ہیں اس کے باوجود دوستو پلیئرز ان کے کھیلنے کے چانسز بہت کم ہیں لاسٹ والا اپشن دوستو یہ بھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اس کو بھی دوستو ریمو کر دیا گیا ہے گول کیپس ایکشن کی بات کریں گے تو گول کیپس ایکشن میں دوستو ٹی بیچ مین کی کھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہے اور دوستو یہ سب سے بیس اپشن رہے گا کیونکہ دوستو یہ پلیئر آپ کو زیادہ گول سیو کر کے دے سکتا ہے اور وہی جے بوٹ لینڈ کے دوستو یہاں سے کھیلنے کے چانسز ان دو پلیئرز کے دوستو زیادہ تر کھیلنے کے چانسز ہے یہ آپ کو کھیلتے ہیں بے نظر آ سکتے ہیں کل ملاکہ اگر دوستو کیپٹنز کی بات کریں گے فارورڈ سیکشن سے دوستو میں نے کیپٹن آپ کو بتا دیئے گرانڈلے کے لئے اور ہیٹ ورڈ میں دوستو میری انداز سے یہ پلیئر ٹھیک رہے گا اور دوستو دیکھا جائے اس کے باوجود میڈ فیلٹر سیکشن میں کیپٹنز کی کے لئے آئی سرار میں نے آپ کو بتا دیا ان دو میں سے ایک ٹوٹل ہو گئے دوستو پانچ پلیئرز پانچ اور کے بعد دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے آپ جے ہی ورڈ کو کیپٹن بنا سکتی ہو کل ملاکہ دوستو ہو گئے چھے باقی آپ چاہو تو دو یہاں سے دو یہاں سے دو یہاں سے کیپٹنز کی کے لئے ٹرائی کر سکتی ہو تو چلیے دوستو اب میں آپ کو سپر کلاس ٹیم کا پریویو دکھاؤں گا جو کہ دوستو تقریباً بہت اچھا ٹیم میں نے بنا کے رکھا ہے اور اس ٹیم کی اگر ہم بات کریں گے دوستو یہ گرانڈلک ٹیم ہے اور میں نے اپنے لئے فیلال اس کو تیار کر کے رکھا ہے پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دے ساتھی ساتھ دوستو بیل کی گنٹی کو بھی دبا دے لیٹسٹر ڈریم الیون کے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے میری پیارے دوستو مجھے بہت بہت امید ہے کہ آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب کیا ہوگا سبسکرائب کرنے سے دوستو آپ کا اور ہمارا رچتہ مضبوط ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ دوستو سبسکرائب کرنے سے آپ ہمارے گیوے وی بھی جیت سکتے ہو اس ٹیم میں دیکھا جائے تو بچمان کو لے لیا ڈی بچمین کو لے لیا دوستو تین میں نے چار میرے میڈ فیلڈر اور تین دوستو فارورڈرز کو پیک اپ کیا ہے اس ٹیم میں دیکھا جائے تو کم سے کم میں نے انہی پلیئرز کو پیک اپ کیا ہے جو کہ دوستو ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے اس میچ میں واقعی دوستو میں نے کسی بھی فالتو پلیئر کو پیک اپ نہیں کیا ہے کل ملا کے کیپٹنسی اپشنز کی بات کریں گے تو وہ میں دوستو آپ کو یہی پر بتا دوں گے کونسا دوستو ان دو میں سے ایک کو ٹرائے کر لینا اور یہ جو دوستو پلیئر ہے یہاں سے اس کو ٹیک کیپٹنسی کے لیے ٹرائے کر لینا اور یہ تینوں دوستو کیپٹنسی کے لیے ٹھیک رہیں گے کل ملا کے دوستو میں نے چھے اپشنز آپ کو بتا دیئے تو فلال یاں سے دوستو آپ دیجئے اجازت ہم ملیں گے ٹیلی گرام پر جب تک کے لیے دوستو بائی بائی بیسٹ اپ لک اور دوستو گوڈ نائٹ